بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا سلام پہنچے اور اس کے ساتھ ہی جناب ہم ایک بڑی مزے کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ ہے برڈ پیزہ آملیٹ سننے میں نام جتنا اس کا مشکل لگتا ہے پیزے کے نام سے لگتا ہے کوئی بہت ہی مشکل چیز ہوگی لیکن بہت جلدی بن جانے والی ریسپی ہے تو جلدی سے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں اور ہم اپنے سنڈے کو ایک سپیشل سنڈے بنانے لگے ہیں with this yummy آملیٹ بیسکلی یہ ایک آملیٹ ہے لیکن اس کے لئے الگ سے سلائس سے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو جناب میں نے لیے ہیں تین سلائس اور اس کے ساتھ ہی لیے ہیں تین انڈے یعنی ایک سلائس کے حساب سے ایک انڈا آپ چاہیں تو اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بریڈ اگر آپ کے پاس فریچ میں پڑی بھی ہے اور مطلب فریش نہیں بھی ہے تو کوئی شو نہیں ہے آپ اسی کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو کیونکہ ہم نے اس کو درمیان میں اس کی بیس ہی بنانی ہے تو بریڈ اگر دو تین دن کی آپ کے پاس رکھی بھی ہے تو کوئی شو نہیں ہے آپ نے اسی طرح اس کو چھوٹے چھوٹے سلائس میں کٹ لینا ہے جس طرح میں نے اس کے کنارے وغیرہ کچھ ریموو نہیں کیا میں نے اس کو بلکل اس سچ اسی طرح کٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہمیں ایک باول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور انڈوں کو ساتھ ہی جو ہے وہ ہم پھینٹا لگا لیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے پین جو ہے اپنا وہ چڑھا دیا ہوئے بڑی جلدی بننے والا کام ہے تو اس لیے جلدی جلدی کریں گے آئل کے میں نے لیے ہیں تقریباً 4 ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی تقریباً مکھن 1 ٹیبل سپون کے قریب اس سے ایک بہت یمی سا ٹیسٹ آتا ہے تو جناب اتنی دیر میں ہمارا جو ہے وہ مکھن ملٹ ہو رہا ہے تب تک اس کو ذرا سا ہلا لیں اور میں ادھر ساتھ کے ساتھ میں جو ہے وہ انڈوں کو پھینٹ لیتی ہوں مکھن ہمارا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا وہ ہے آئل ہمارا بلکل ریڈی ہے اب میں نے اس میں جو ہے وہ ایک پیاز لیا تھا جس کو میں نے باریک باریک جو ہے وہ کٹ لیا تھا اور پیاز میرا تقریباً ایک میڈیم سائز کا ہے تو اس کو اوملیٹ کٹنگ میں کٹ کے میں نے اس میں جو ہے وہ ایڈ کر لیا ہے کسی بھی چیز کو بہت زیادہ کک نہیں کرنا اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ سبزیوں کا کرنچ جو ہے آپ کا وہ برقرار رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے اس میں جو ہے اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھا دوں کہ انڈے پھٹ کے ریڈی ہو چکے میں تو جناب اب اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ چلا جائے گا ہمارا جو ہم نے بریڈ ہے اس میں اندر ہم نے انڈے اور بریڈ کو مکس کر دینا ہے یہ ہم نے دونوں چیزیں آپس میں جو ہے وہ مکس کر لیے ہیں چلے گئے باول کے اندر ایسے سب کو اچھی طرح سے ڈپ کر دیں ٹھیک ہے اور جو کوئی ایک ادھر تر چھلانگ مارتے ہیں اس کو واپس اٹھا کے اندر ڈال دیں اب اس میں جائے گی ہمارے پاس جو ہے وہ دودھ دودھ میں نے لیا ہے فو ٹیبل سپون آپ کے اگر بریڈ بہت زیادہ سخت ہے تو آپ تھوڑا سا اور بڑھا سکتے ہیں میری چونکہ سافٹی ہے تو میں نے فو ٹیبل سپون لیا ہے کالی میں اچھ لیے ہیں میں نے ون ٹی سپون اس کے ساتھ میں نے لیا ہے سالٹ سالٹ بھی میرا جائے گا ہافٹی سپون اس کے ساتھ میں نے لیا ہے چلی فلیکس چلی فلیکس جائیں گے ہافٹی سپون اس میں چونکہ ہری مرچوں کا بھی استعمال ہونا ہے اس لیے مرچیں اگر آپ بچوں کے حساب سے بنا رہے ہیں تو وہ آپ کا میہ زیادہ کر سکتے ہیں بس ان کو ہم نے اچھے سے جو ہے وہ مکس کر کے اور آپس میں جو ہے سب چیزوں کو ملا لینا ہے اتنی دیر میں پیاز جو ہے ہمارا اس کا جو ہے وہ صرف ارومہ جو ہے وہ غیب ہو جائے گا اور پیاز ہمارا ایک اچھے سے جو ہے وہ کرنچ پہ آ چکا ہوگا نے جی جناب سب چیزیں سارے ٹکڑے آپس میں جو ہے اچھے سے مکس ہوگے اس کو ایک طرف کر دیں گے آتے ہیں ہم اپنے پین کی طرف اب اس میں ایک ٹیماتر ایڈ کر دیں میں نے اس کے بیج نکال کے اور اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا تھا ہری مرچے ہیں میں نے دو لی ہیں آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں بس 30-40 سیکنڈ کے لیے اس کو اچھے سے آپس میں اس کو مکس کر لینا ہے میں بھوی آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کیونکہ ہم نے اس میں سے کسی بھی چیز کو بہت زیادہ دیر تک پکانا نہیں ہے تو اس کو اسی طرح بیس پہ پھیلا کے ہم نے اور اب اس میں جتنا ہم نے انڈے کا اور بیٹ کا امیزہ ہے وہ اس کے اوپر سیٹل ڈاؤن کر دینا ہے آپ کے ناروں سے دبا کے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پریس کر کے اور اس کو بالکل ایسے جیسے ہم بیس بناتے ہیں اسی طرح کر لیں ٹیماتر پیاس جو سائیڈوں میں ہیں ان کو درمیان میں لے آئیں تو اس طرح کر کے آپ اس کی بالکل ایک جو ہے وہ بیس بنا کے اور اس کو ریڈی کر لیں بس اس میں کوئی ایک آدھ منٹ لگتا ہے جیسے ہی اتنی دیر میں یہ نیچے سے سٹیپل ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے شملہ میٹس لگانی شروع کرنی ہے میرے پاس ییلو بیل پیپر تھی اس لیے میں اس میں ییلو لگا رہی ہوں ییلو اور گرین رادر میکس ہے آپ چاہیں تو اس پر گرین والی یوز کر سکتے ہیں ریڈ والی یوز کر سکتے ہیں آپ کی اپنی آپشن ہے ساتھ ہی میں اس میں آلیبز ڈالوں گی آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو آپ ضرور ڈالیے اور اگنو میرے پاس ہے پڑا ہوا یہ آپشنل ہے لیکن چونکہ پیزے کا ٹیسٹ دینا ہے اس وجہ سے یہ اس میں بہت ہے لیکن اگر آپ اس وقت گھر میں بنا رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں بھی ہے تو آپ اس ٹیپ کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں لوں گی اس میں ہاف کپ کے قریب چیز اور وہ اس کے اوپر جو ہے بھی لے سکتے ہیں میں نے موزریلا اور چیڈر دونوں کے مکس پیسز جو ہیں وہ اس میں ڈالے ہیں بس تین سے چار منٹ کے لیے اس کو کور کریں گے اور تب تک کہ ہمارا جو ہے وہ چیز میلٹ ہو جائے اور انڈا ہمارا اچھے سے یہاں پہ پکے اور وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو جن آپ خود دیکھ لیں کہ کھوشپو اتنی زیادہ ہے اور یہ بلکل بن کے ریڈی ہو چکا گیا تو آپ کا خوبصورت سا جو ہے وہ سنڈے لنچ برنچ بریک فاس ہر چیز جو ہے وہ ریڈی آپ اس کو ہر چیز میں کھا سکتے ہیں بے شک اسی طرح پین میں سرف کر دیں یا اس طرح میری طرح جو ہے وہ آپ پلیٹ میں نکال لیں پلیٹ میں صرف یہ ہے کہ سپیچولا سے آپ نے تینوں چاروں طرف سے اچھی طرح اس کو ہلا لینا ہے اور اس کے بعد اس کو پلیٹ پہ سوچ کر لینا ہے تو انتہائی جلدی بن جانے والی ریسپی ہے سنڈے کے لیے امیزنگ ہے آپ اس کو ضرور بنائیں فرنڈز اور فاملی میں اور شیئر ضرور کیجئے گا آج آپ بنائیں تو مجھے اس کی تصویر ضرور سنڈ کیجئے گا اور لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگا ہے تو میں نے اب رکھی ہے اس کے ساتھ گرما گرم چائے تو گرما گرم چائے کے ساتھ یہ ہمارا پیزا سلائس ریڈی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا